موسیقی میں صدف زہرا آپ سب کو اس سیشن میں خوش آمدیت کہتی ہوں جس کا موضوع ہے Changing Paradigms News in the Digital Age یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان صحافت کی دنیا کے مشہور و معروف نام جناب محمود شام صاحب موجود ہیں میں جناب محمود شام صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ طالب علموں سے خطاب فرمائیں سنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا القرآن سورہ البقرآ آیت 83 اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا بولتے وقت آواز نیچی رکھنا کیونکہ اونچی آواز گدوں کیسی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدوں کی ہے سورہ لقمان آیت 19 اور جب ان کے پاس آمن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیرا ہوتے سورہ نیسا آیت 83 مجھے اس عظیم درسگاہ میں مخاطب ہونا تھا جہاں جنوبی ایشیا کے عظیم رہنما قائد آزم محمد علی جنہ اپنا بستہ اٹھائے علم کی روشنی حاصل کرنے آتے ہوں گے میں تصور کی آنکھ سے یہ منظر دیکھتا ہوں محمد علی شیخ صاحب آپ اساتذہ اور طلبہ و طالبات کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ اسی دروازے سے داخل ہوتے ہیں انہی برامدوں سے گزرتے ہیں جہاں سے بانی پاکستان کا بچپن گزرتا تھا میرے خیال میں تو آپ کو نئی نسل کی رہنمائی کے لیے ایسی فلم بھی بنانی چاہیے زندہ قومیں تو اپنی تاریخ کے مناظر دوبارہ منعقد کر کے سلولائیڈ میں محفوظ کر لیتے ہیں اور اب تو یہ سمارٹ فون جسے میں جادو کی ڈیبیا کہتا ہوں یہ صدیان اپنے اندر سمو لیتی ہے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں مہوے حیرتوں کے دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی یہ مفکر پاکستان علامہ اقبال کی آواز ہے وہ بھی گورنمنٹ کالج لاہور کے طالب علم تھے اول راوین اور میں بھی اول راوین ہوں میں نے بھی فلسفے میں ہی ماسٹرز کیا گورنمنٹ کالج لاہور سے آپ سندھ مدرسط الاسلام یونیسٹی کے طالب علم ہیں اور شاید ایس سیمونین یہ کہلاتے ہیں ایس سیمونین آپ کو جہاں یہ فخر ہے وہیں آپ کو پاکستانی ہونے پر بھی فخر کرنا چاہیے میں نے دنیا دیکھی ہے مشرق بعید میں کمبوڈیا سے لے کر شمال میں کینیڈا تک لیکن ایسی حسین سرزمین کہیں نہیں پائی جہاں اللہ تعالی نے سب کچھ انعید کیا ہے خاموشی سے بیت دریاء میلوں میل لمبا سمندر شمالی علاقوں میں سر سبس برپوش پہاڑی سلسلے جنوب میں بنجر خوشک پہاڑ مگر جن کے سینے میں سونا ہے تامبہ ہے گیس ہے تیل ہے ریکزار آپ پتہ نہیں ریکوڈک سے واقف ہے یا نہیں جن کی چمکتی ریت کے ذروں میں بھی قیمتی دھاتے ہیں ریکوڈک بلوچستان میں بہت بڑا زخیرہ وہاں سونے اور تامبے کا دریافت ہوا ہے لیکن ہماری سیاسی مسئلہ تو مناقشتوں کے وجہ سے وہ رکا ہوا ہے اس پر کام بلکہ اس کمپنی نے ہم پہ کئی ہزار ڈالر کا دعویٰ بھی کیا ہوا ہے ہمارے پاس سارے موسم ہیں میں نے تو ایک ہی دن میں چاروں موسم دیکھے میں مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ انتخابی مہم میں چترال گیا ہوا تھا مہم کے خاتمے پر مجھے کراچی واپس آنا تھا اور بیگم صاحبہ کو اسلام آباد چترال میں سخت سردی تھی درختوں کی ٹینیوں پر برف جمی تھی چترال سے فوکر فرینڈشپ تیارے کے ذریعے ہم پشاور پہنچے تو وہاں ہلکی ہلکی خنکی بھی تھی اور دھوپ بھی پھر ایک بوئنگ سے اسلام آباد تو وہاں دھوپ میں کافی تبشت ہمیں لاہور میں بھی رکنا پڑا وہاں بارش ہو رہی تھی اور پھر جب سہ پہر کو کراچی پہنچے تو سخت گرمی ہمارا استقبال کر رہی تھی تو یہ ایک ہی دن کے سماعے جو اور ملکوں میں بہت کم ملکوں میں اس طرح سے آپ نظارہ کر سکتے ہیں جنید جمشید یاد آتے ہیں دل دل پاکستان جان جان پاکستان پہلے جب ہم میڈیا کی نئی نسل سے مخاطب ہوتے تھے تو کہا کرتے تھے ہم مستقبل کے مولانا زفر علی خانوں شورش کاشمیریوں پیر علی محمد راشدیوں ابراہیم جلیسوں شوق صدیقیوں قاضی عبد المجید عابدوں اور سراج علاق میمنوں سے بات کر رہے ہیں اب زمانہ بدل گیا ہے اب یہ لکھنے والے آئیڈیل نہیں رہے اب ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم مستقبل کے حامل میروں کاشف اباسیوں مہر بخاریوں آسمہ شیرازیوں اور راشد شریفوں کے درمیان ہیں اب میڈیا کی نئی نسل کی آئیڈیل یہی ہیں نوجوان تو آئیڈیل کی تلاش میں رہتے ہیں آئیڈیل سے روکنے پر سانحے اور علمیے بھی برپا ہو جاتے ہیں لیکن اس میں ایک حقیقت کا خون ہو رہا ہے میڈیا پرنٹ ہو یا برکی روزانہ کا ہو یا مہینے کا کنٹنٹ یعنی عبارت اصل چیز ہے آپ لکھ کر یا بول کر جو بھی اپنے پڑھنے یا سننے والے تک پہنچانا چاہتے ہیں تحریری صحافت میں بھی اور زبانی میں بھی وہ آپ کو کنٹنٹ ہی ہے جو پہلے سے تیار کرنا چاہیے پرنٹ میں تو آپ کے باس بہت وقت ہوتا ہے ریپورٹر خبر لکھتا ہے دوبارہ دیکھتا ہے فائل کرتا ہے سب ایڈیٹر سبنگ کرتا ہے پھر نیوز ایڈیٹر دیکھتا ہے مزید تصحیح کا موقع ملتا ہے سرخیاں بھی نکالتا ہے لیکن ٹی وی چینل میں اس عبارت یعنی کنٹنٹ کی اہمیت اور حساسیت بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہاں مقابلہ وقت سے ہے وقت ہوتا ہی نہیں ہے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ رونوہ ہو رہا ہے اسے آپ کو فوراں بیان کرنا ہے نوٹس لینے کا نوٹس لینے کا لکھنے کا بلکل موقع نہیں ہے یہاں ریپورٹر ہی اس وقت اس چینل کا سب کچھ ہے وہ مالک کا نوائندہ بھی ہے نیوز روم کا بھی اور چینل کا چہرہ بھی وہی ہے یعنی مینی ان ون اور یہ کئی حیثیتیں رکھنے والے ریپورٹر کو کتنا تربیت یافتہ کتنا مجھا ہوا کتنا متعلق حامل اور زبان پر اس کو کتنا عبور ہونا چاہیے یہیں سندھ مدرست الاسلام یونیورسٹی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کی محنت رنگ لاتی ہے دوزہر دو سے چینلوں کی اتنی بہار آئی ہوئی ہے میڈیا یکدم ایسی منافع وقت سنت بن گئی ہے اور عام عام میں اتنا مقبول ہو گیا کہ گھی بنانے والے سگرٹ بیچنے والے سونا فروخت کرنے والے تعلیم کا سودا کرنے والے اور ابھی حالی میں ڈبل اوٹی انڈے بیچنے والے سب چینل کھول کر بیٹھ گئے ہیں اس میں اربوں روپے کی آمدن ہے ایک دو کے علاوہ کسی کا بھی میڈیا کا پس منظر نہیں تھا اتنے چینلوں کو جتنے رپورٹر سب ایڈیٹر این ایلی پروڈیوسر نیوز کنٹرولر درکار تھے وہ بھی مارکیٹ میں دستیاب نہیں تھے اس لیے ٹی وی چینل وہ میار اور پختگی حاصل نہیں کر سکے جو پرنٹ میڈیا کو حاصل رہا ہے جنوبی ایشیا میں پرنٹ میڈیا کی روایت ایک صدی سے سب ایڈیٹر نے عدو کی کوک سے جنم لیا ہے پہلے درسگاہوں میں میڈیا کے شعبے نہیں ہوتے تھے اخبارات میں سب ایڈیٹر رپورٹر زیادہ تر افثانہ نگار شاعر آتے تھے جن کا پس منظر لکھنے پڑھنے کا ہوتا تھا میں نے بھی جب نائنٹین سکسٹی فور میں ماسٹر کیا اس وقت تک کسی بھی اینیسٹی میں جنلزم کا شعبہ شروع نہیں ہوا تھا اور میں خل میں پنجاب انیسٹی میں سب سے پہلے سکسٹی فائیو یا سکسٹی سکس میں شروع ہوا میری خوش قسمتی یہ ہے اور میں اس پر بجا طور پر فخر بھی کرتا ہوں کہ جب میں نے وادی صحافت میں قدم رکھا تو یہ پاکستانی میڈیا کا بچپن تھا آپ میں سے اکثر نہیں جانتے ہوں گے کہ پہلے پہل پرنٹنگ کیسے ہوتی تھی ایک پیلے کاغذ پر کتھائی رنگ کی سیاہی سے کتابت کی جاتی تھی پورا صفحہ بڑی احتیاط سے لکھنا پڑتا تھا وہی پھر پریس کے حوالے کیا جاتا تھا اسے لیتھو پرنٹنگ کہا جاتا تھا میں نے اپنے ہاتھ سے یہ کتابت کی ہے ان دنوں میں پنجاب کے ایک پسماندہ زلے جھنگ میں ہوتا تھا جہاں کوئی پریس نہیں تھا تو وہاں سے میں لائلپور جاتا جو اب فیصلہ بات کہلاتا ہے مسافر بس سے لے آتا تو میں ہی اس کا ایڈیٹر بھی تھا کاتب بھی اور سرکولیشن مینیجر بھی آپ معلوم نہیں کہ آپ یہ باتیں سن کر بور ہو رہے ہیں یا کوئی دلچسپی بھی لے رہے ہیں میڈیا کی تاریخ سے حقیقت یہ ہے کہ ماضی سے آشنائی کے بغیر آپ حال کو نہیں سمجھ سکتے اور مستقبل کی تعمیر نہیں کر سکتے امریکہ یورپ جو میڈیا میں سب سے ترقی آفتہ قومیں ہیں وہ اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہیں ان کے اخباروں یا ٹی وی پروگرام وہ شیخ سپیر کے حوالے ضرور دیتے ہیں جان گالزوردی کو یاد رکھتے ہیں ورزورد باہرن شہلے کے اشار ضرور پڑھتے ہیں لیکن ہم آہستہ آہستہ سرسید حسن علی آفندی مولانا ابو کلام آزاد مولانا چراغ حسن حسرت مولانا زفر علی خان شورش کاشمیری عثمان ڈپلائی اور قاضی اکبر کو بھولتے جا رہے ہیں ٹی وی جنلزم اخبار کی کوک سے پیدا ہوا ہے شروع شروع میں اخبار والوں نے ہی ٹی وی کے نیوز روم سنبھالے ٹرانسمیشن کنٹرول کی ٹاک سوز کیے ہم جب اردو زبان سے اربوں روپے کمارے ہیں تو ہمیں اردو کے ماضی سے رشتہ ختم نہیں کرنا چاہئے یہ ایک دو چینل انگریزی میں شروع کیے گئے لیکن وہ عامدنی نہیں ہوتی تھی بیورشپ نہیں تھی تو انہیں پھر اردو میں ہی جانا پڑا میڈیا اپنے معافی زمیر کے اظہار کا نام ہے اردو میں شاعری کی عظیم روایت موجود ہے اس سے اگر آپ کا عشق ہوگا تو آپ کو اپنے پیکجوں میں انڈیا کے فلمی گانے بھرتی نہیں کرنے پڑیں گے آپ میر تکی میر غالب ذوق اقبال فیض کے اشار سے اپنے پیکج سجا سکیں گے ہم ہوئے تم ہوئے کمیر ہوئے سب اسی ذلف کے حسیر ہوئے اور نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی گلاب کیسی ہے اور آپ کو اگر یہ شہر یاد ہوتا تذکرہ چھڑ گیا قیامت کا بات پہنچی تری جوانی تک یہ یاد ہوتا تو آپ شیلہ کی جوانی کا ٹنکہ نہیں لگاتے غالب کہتے ہیں ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے تو آج کے سیاستدانوں پر اس سے بہتر شیر صادق نہیں آسکتا یا یہ کہ ہم بھی موں میں زبان رکھتے ہیں کاش پوچھو کہ مدہ کیا ہے تو ہمارے میڈیا مالکان یا ٹاکسوز والے اگر اپنی سرزمین اپنی قومی زبان اپنے صوفیہ اکرام سے رشتہ جوڑیں تو انہیں اپنے ٹاکسوز کے نام انگریزی میں نہ رکھنے پڑیں ہم اپنے انگریز اقعوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں وہ بچارے تو اپنے آپ سے بھی خوش نہیں رہتے ہم سے کہاں خوش ہوں گے میں کلر پرنٹنگ کا دور آیا اردو میں اقبال نے کہا تھا گیس ہوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے شما یہ سودائی دل سوز یہ پروانہ ہے آپ کے لئے مجھے اسے آسان اردو میں بیان کرنا پڑے گا کہ اردو کی ذلفیں یہ آپ یقین سمجھتے ہوں گے کندے کی ضرورت محسوس کرتی ہیں ذلفوں کا بکھرنا خوبصورت لگتا ہے کھلے بالوں کا آج کلام رواج ہے اور یہ شما پروانوں کے دل جلانے کا شوق رکھتی ہے اردو نے ایٹیز میں بہت بڑی جست یعنی چھلانگ ست لگائی جب احمد جمیل مرزا نے کمپیوٹرائز کیلیگرافی برکی خوشنویسی ایجاد کی ایٹواز گریٹ بریک تھرو پہلے ساری خوشنویسی حادثے ہوتی تھی اردو دوسری زبانوں سے بہت مختلف ہے انگریزی میں الگ الگ حروف یعنی لیٹرز ہوتے ہیں اردو میں جوڑ بہت زیادہ ہیں یہ عربی فارسی زبانوں کے قبیلے سے ہے عربی فارسی والے اپنے ٹائپ رائیڈر ایجاد کر چکے تھے ہم بھی انہیں سے کام لیتے تھے اس خط کو نس کہا جاتا ہے اور اردو نستالی کہلاتی ہے لیزر ٹیکنالوجی نے اس مشکل کو آسان کیا احمد جمیل مرزا نے پہلے بنے بنائے الفاظ کمپیوٹر کو فرام کیے ایک پریزم نماز پر چار طرف سے ایک ہی لفظ کتاب شدہ کمپیوٹر کو دیا جاتا تھا ایک روز مسئلہ حال ہو گیا کمپیوٹر نے اردو کو گلے لگا لیا یہ ٹیکنالوجی مونو ٹائپ نے تراشی اسے نوری نستالی کا نام دیا گیا احمد جمیل مرزا کے والد حافظ نور محمد تھے یہ ان کے نام سے محصوم کی گئی یہ ایلیٹ پبلیشرز والے تھے بہت بڑا پرنٹنگ پریس ہوتا تھا سارے ملک کیلنڈر ڈائریز وغیرہ وہیں زیادہ چھپتے تھے اور اس سے یہ ٹیکنالوجی جائر ہے کہ شروع میں بہت مہنگی ہوتی ہے جب اس کا عام ہو جائے پھر وہ سستی ہوتی چلی جاتی ہے روزنامہ جنگ کے بانی اور میر خلول الرحمان نئی سے نئی ٹیکنالوجی کی تلاش میں رہتے تو یہ سنج میں نہیں آتا تھا کہ کیا چیز ہے تو اس سے خبریں اور تصویریں ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن منتقل ہو جاتی تھی اور یہیں ایک اور واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ ایم آرڈی کی تحریک جب چل رہی تھی ایٹی تھری ایٹی فور فائیو میں اس وقت غیر ملکی جنلسٹ بھی یہاں آئے ہوئے تھے اس کی کوریج کرنے کے لیے تو یہ چند قدم پر جو ٹیلی گراف کا آفیس ہے ہر جنلسٹ یا فوٹوگرافر کو وہاں سے آ کر اپنی تصویر اپنے ہیڈ آفیس بھیجنا پڑتی تھی تو ایک یہ اے پی کا جو تھا ریپورٹر وہ اپنے ساتھ فیکس مشین لے آیا تھا تو یہی شیریٹن جو موون پک ہے وہاں وہ ٹھہرا وہاں سے وہ تصویریں روزانہ بھیج رہا تھا ٹیلی گراف والے حیران تھے کہ یہ ہمارے پاس ستویر جانی رہی کیسے چھپ رہی ہوگا تو اس کے بعد میں انہیں سراغ لگا تو اس کو پھر یہاں سے انہیں واپس بھیج دیا نوری نستالی کا سسٹم اس وقت جنگ نے ساٹھ لاکھ میں خریدا اس سے یہ پھر ایک ٹریڈ بن گیا اور آج کل یہ سسٹم بازار میں تیس چالیس روپے میں مل جاتا ہے بلکہ ویسے ہی آپ اس کو انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کمپیوٹرائز کیلی گرافی نے اردو کے تیز رفتار میڈیا میں داخل ہونے کے لئے دروازے کھول دیئے احمد جمیل مرزا اگر یہ کاوش نہ کرتے تو پاکستان کا ٹی وی چینل کے دور میں داخل ہونا بھی ممکن نہ ہوتا اب اخبارات کے نیوز روم پیپر لیس نیوز روم بن چکے ہیں کہ ریپورٹر بھی خبر کمپیوٹر پہ ہی ڈائریکٹ فائل کر رہا ہے وہ سب ایڈٹر کے پاس بھی جا رہی ہے وہ سبنگ بھی وہیں ہو رہی ہے اس کے بعد نیوز ایڈٹر بھی وہیں سارا پیج بنا رہا ہے ٹیکنالوجی کا دور دورہ ہے ٹیکنالوجی انسان نے جات کی ہے انسان اگر ٹیکنالوجی سے پوری طرح باخبر نہیں ہے ٹیکنالوجی اور کنٹینٹ پہ عبور نہیں رکھتا تو انسان ٹیکنالوجی کا نہیں بلکہ ٹیکنالوجی انسان کو استعمال کرنے لگتی ہے جو کہ یہ ہمارے ٹی وی چینلوں میں عام طور پر وہ بھی رہا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی سے اتنے مجبور ہیں اور خاص طور پر یہ جو ٹکر آتے ہیں اس میں جنکہ سپیس کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں بعض دفعہ جملے بلکل ٹوٹے ہوئے یا نامکمل ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ ہمیں اگر ٹیکنالوجی پہ پوری طرح عبور ہو اور اپنے کنٹینٹ پر بھی تب ہم یہ اس کو قابو میں لاسکتے ہیں سندھ مدست الاسلام کا میڈیا ڈپارٹمنٹ یقیناً آپ کو ٹیکنالوجی کے گھوڑے کی سواری سکھا رہا ہوگا گھوڑے کی بابڈور آپ کے پاس ہونے چاہیے اور گھوڑے کے مزاج سے بھی آپ کو عاشنائی ہوگی تو گھوڑا آپ کے اشاروں پر چلے گا مگر آج کل تو ڈنکی راجہ کا باجہ بج رہا ہے گھوڑے تو کہیں موں چھپائے پھر رہے ہیں میں پھر کنٹینٹ کی بات کروں گا کنٹینٹ کو برسری حاصل رہنی چاہیے اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے اردو میں زارہ خیال کی روایت بہت پرانی ہے آپ کو کلاسیکی عدب کا مطالعہ کرنا چاہیے تلسمِ ہوش ربا فسانہ آزاد باغ بہار تلسمِ ہوش ربا یہ نام آپ نے سنے ہوں گے اگر ان کتابوں کو اگر آپ پڑھنے کی زہمت کریں تلسمِ ہوش ربا میں اتنی امجری ہے یہ جو آپ ہیری پوٹر اور اس کے مختلف جتنی سیریز ہیں اس سے کہیں زیادہ اس میں مجری اور یہ ہیبی سیونٹین سینچری کی اس وقت اگر آپ اس کو پڑھیں ذرا اردو مشکل ہے اس کی تو وہ یہ سب جو آپ کا تصور ہے تخیل ہے اس میں کہیں زیادہ ہے کہ سات دروازوں کے بعد ایک دروازہ کھلے گا اور اس طرح سے اس میں پرییاں بھی ہیں منشی پریم چند کرشن چندر قررت اللہ انہیدر اسم چکتائی انتظار حسین اشواق احمد عبداللہ حسین مستنصر حسین تارٹ کے ناول آپ کو بتائیں گے کہ غمی شادی کے موقع پر کیسے اپنے خیالات ظاہر کرنے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چاہے کوئی اچھی خبر سنائی جا رہی ہو یا بم بلاس کی خبر ہو غمی کی خبر ہو لہجہ ہمارے نیوز ریڈر یا انکر پرسنز کا ایک ہی ہوتا ہے یہ جب تک آپ اس کے متعلقہ نہیں کریں گے اس وقت اس فرق کو نہیں پہچان سکیں گے اپنے آس پاس کے ماحول منظر کی رودات کیسے دیان کرنی ہے اس کے لیے اردو کے مشہور رائٹر تھے اے حمید مرہوم ان کے افثانیں ناول اور آپ بیٹی پڑھنا لازمی ہے کہ ڈسکریپشن جو ہے ہم نے اے حمید کے علاوہ اور کہیں زیادہ اس طرح نہیں دیکھی ان کے ناولوں میں برما سنگاپور وغیرہ ہوتے تھے ان کے وہ خود بھی اس سمانے میں فوج میں رہ گئے تو یہ جو ہے ڈسکریپشن ان چیزوں سے آپ سیکھیں تب اگر آپ کبھی کسی جگہ کوئی بھی ریپورٹنگ کر رہے ہیں کسی اچھے ایونٹ کی یا کسی بم بلاس کی تو آپ خود بخود وہ الفاظ آپ کے ذہن میں آتے رہیں گے اور سندھی میں ریپورٹنگ کرنا ہے تو قاضی عبدالمجید عابد کا سفر نامہ یورپ پڑھیں میں نے نصدی سے زیادہ کا عرصہ پاکستان کے قریباً سبھی بڑے میڈیا گروپوں میں اعلیٰ عودوں پر گزارا ہے نوائے وقت گروپ جنگ گروپ اے آر وائی ٹونٹی فور چینل پرنٹ کو بھی قریب سے دیکھا ہے الیکٹرونک کو بھی تربیت کی کمی ہر جگہ نظر آتی ہے میڈیا ہاؤسز کو چاہیے کہ وہ سندھ مدرسط الاسلام یونیسٹی اور دوسری یونیسٹیوں کے میڈیا ڈپارٹمنٹوں کے ساتھ مل کر اپنے میڈیا ورکرز کی باقیدہ تربیت کا احتمام کریں میڈیا ہاؤس اور درسگائیں بہامی مشاورت سے نساب بھی وضع کر سکتی ہیں ان دنوں میں اپنا ایک مہانہ معطراف اس کا سیکھ شاہب نے بھی ذکر کیا شائع کر کے مہانہ جنلزم کا نیا تجربہ کر رہا ہوں اس کے ذریعے ہماری بنیادی کوشش یہ ہے کہ نوجوانوں کو اپنی قومی زبان اور اپنے علاقائی عدو و ثقافت سے روش ناش کیا جائے ان میں لکھنے کا روجان پیدا کیا جائے ہم ملک بر میں مضمون نویسی کے مقابلے منعقد کروا رہے ہیں قیمتی انامات دے رہے ہیں پہلا انام ایک لاکھ روپے دوسرا پچاس ہزار تیسرا تیس ہزار ابھی اس دفعہ ہم نے مختلف علاقوں میں کیا ہے ابھی میں کوہٹا میں تھا اور خوشی کی بات بلوجستان کو ہم بہت پسماندہ صوبہ کہتے ہیں لیکن وہاں سے زیادہ تر مضامین طالبات کی آئے اور انامات بھی انہوں نے طالبات نہیں یہ تیتربت کی تھی زوب کی اس سے پہلے ہم نے ملتان میں کیا سرائی کی عدو و ثقافت پر وہاں بھی خواتین نے بہت بڑھ چڑھ حصہ لیا ابھی ہمارا یہ سندھی ثقافت و عدب پر ہو رہا ہے آپ لوگ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں تیس اکتوبر اس کی لاس ڈیٹ ہے کہ سندھی عدب و ثقافت ماضی حال مستقبل یہ اس فور سائز کے پندرہ سے بیس صفوں پیڑ اپنی جگہ لیکن نوجوانوں کا کلم اور کاغذ کا رشتہ برکڑا رہے آپ کو لکھنے کی عادت ہوگی تو پڑھیں گے بھی اور سوچیں گے بھی سوچنے والی قومیں ہی محفوظ مستقبل کے نقشے بناتی ہیں سوچنے والی قوموں میں ہی ایسے ویڈنری لیڈر پیدا ہوتے ہیں جو قوموں کی تقدیر بدل دیتے ہیں میں تو انتہائی مطمئن ہوتا ہوں کہ ہمارا مستقبل آپ ہیں آپ کے ہاتھوں میں پاکستان ہمارے ہاتھوں سے زیادہ محفوظ ہوگا کیونکہ آپ ہم سے زیادہ باخبر ہیں ہمیں معلومات کے خزانوں تک آپ کی طرح رسائی حاصل نہیں تھی جاتی ہیں آپ نے انٹرنیٹ کے سامنے ہوش سنبھالا ہے سمارٹ فون ہاتھ میں لے کر پیدا ہوئے ہیں دنیا کے بڑے بڑے حادثے اور کارنامے سے چند سیکٹ میں آپ باخبر ہو جاتے ہیں اب ہی حالی میں جو چین کو ہانگ کانگ سے ملانے والا پچپن کلومیٹر لمبا پل بنایا گیا ہے اس کی خبر بھی اب تک اسی سمارٹ فون سے پہنچ جاتی ہے یا سعودی صحافی کے علمنا قتل کا واقعہ بھی اب تک فوراں تفصیل آس کے ساتھ پہنچ جاتا ہے ایسی باخبر نسل ہی پاکستان کو ترقی آفتہ قوموں کے شانہ بشانہ کھڑا کر سکتی ہے حمد کیجئے جو دوسری قومیں کر سکتی ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں اور بس آج سے ہی شروع کر دیں میں حاضر ہوں آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لئے کیونکہ میرے آپ کے ذہن میں 20 30 سال کا فرق ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیا پڑھایا جا رہا کیا پڑھ رہے لیکن میرے ذہن میں جو کچھ تھا وہ میں نے کہہ دیا